18 اکتوبر سن 2007 کو کراچی میں ہونے والے سانحہ کارساز میں دو سو سے زائد معصوم لوگوں کی جانے چلی گئی لیکن آج دن تک اس خونی حملے کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ نہیں چل پایا محترمہ بینظر بھٹو شہید نے اس حملے کی ایف آئی آر میں جنرل مشرف کے قریبی ساتھیوں کو بطا اور ملزم نامزد کیا تھا بعد ازہ حملے کی تفتیش کے داران حرکت الجہاد الاسلامی کے امیر کاری سیف اللہ اکتر کو بھی حراست میں لیا گیا تھا لیکن پھر زمانت پر رہا کر دیا گیا سیف اللہ اکتر بعد ازہ افغانستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا تاہم کارساز حملہ کیس کی فائلیں اب گرد سے اٹھی پڑی ہیں اور اس واقعے کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ لگانے کی کوششیں ختم ہو چکی ہیں 18 اکتوبر سن 2007 کو نو سالہ جلاوتنی ترق کرنے کے بعد سابق وزیراعظم بینیزیر بھٹو خیریہ سے کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کر گئی تھی انہیں کراچی ائرپورٹ سے ایک تاریخ ساز کافلے کی صورت میں مزار قائد کی طرف لے جایا جا رہا تھا سورج اگروب ہو چکا تھا اور سڑکوں پر بینیزیر بھٹو کا استقبال یا کاروان روان دوا تھا وہ اپنے ٹرک پر سے ہاتھ ہلا ہلا کر کارکونوں کے ناروں کا جواب دے رہی تھی ریلی کا رخ صدر کی طرف آتے ہوئے بائن جانب تھا لیکن کارساز کے مقام پر اس کو انتظامیہ نے اچانک دہنے ہاتھ کی سڑک پر موٹ دیا اس دوران اچانک سٹریٹ لائٹس بند ہو گئی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اس دھماکے میں کم از کم دو سو افراد جامحق اور پانچ سو کا قریب زخمی ہو گئے تھے اس وقت کے وزیراعالہ سندھ ڈاکٹر ارباب گلام رحیم نے ہائی کورٹ کے ریٹائر جیج جسٹس گاؤس محمد پر مشتمل ٹرائبنال بنایا تھا لیکن وہ کارکزی کاروائی سے آگے نہ بڑھ سکا کہا جاتا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا اور اس میں کم از کم دو حملہ آوروں کا استعمال کیا گیا تاہم ایسی اطلاعات بھی تھی کہ اس حملے میں ایک معصوم بچے کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا تھا ایسا کرنے سے پہلے اس بچے کو محترمہ بینیزیر بھٹو کے ٹرک پر بھی پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن محترمہ نے بچے کو اچھالنے سے منع کر دیا بعد میں بی بی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک معصوم بچے کو بم تھماکے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کارساز حملے کے بعد بی بیس پارٹی نے عدالے سے رجوع کیا جس نے واقع کی ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کی اس کے بعد مشرف کے ساتھیوں چوہدری پرویز الہی آئی سائی کے سابق سربراہ جنرل حمید گل اور آئی وی کے سربراہ بلگیڈی اور ایجاز شاہ کے خلاف مقدمہ درج کر آیا گیا تاہم تحقیقاتی اداروں نے دعویٰ کیا کہ ان کو مشرف کے ساتھیوں کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا چنانچہ ان افراد کے نام ایف آئی آر سے خارج کر دیئے گئے اس معاملے پر سعید گنی کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ بینظیر بھٹو نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ اگر انہیں کچھ نقصان پہنچے تو یہ لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں سے تحقیقات نہیں ہوئی اس خط میں جن افراد کے نام تھے ان سب سے تحقیقات ہوئی تھی لیکن اگر تحقیقات کے بعد ان کا کوئی براہ راست ہاتھ نہیں نکلا تو میں نہیں سمجھتا کہ بلا وجہ کی دشمنی ڈالی جاتی ایسا کہتے وقت سعید گنی کا اشارہ دراصل چوہدری پرویز راہی کی جانب تھا جن ہمینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد پیپس پارٹی کی حکومت میں ڈیپٹی وزیراعاصم کا عہدہ دیا گیا تھا سعید گنی کا کہنا تھا کہ باقی جن کا نام آیا اور جن پر کچھ چیزیں ثابت ہوئیں جو کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے وہ آج بھی اس کیس میں مفرور ہیں اس معاملے پر سینئے صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ 18 اکتوبر واقعے کے بعد کچھ لوگ پکڑے گئے پھر چھوڑ دئیے گئے تحقیقات آگے بڑھ ہی نہیں بینظیر کے خط کو اہمیت نہیں دی گئی جن کے بارے میں خدچات کا احسار کیا گیا تھا بعد میں وہ اتحادی حکومت کا حصہ رہے مظہر عباس کا کہنا تھا کہ بی بی پر 27 دسمبر سن 2007 کو ہونے والا حملہ 18 اکتوبر سن 2007 کا ہی تسلسل تھا بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں اور آسل زرداری نے ان کی شہادت جباد مشرف اور ان کے ساتھیوں پر ان دونوں حملوں میں ملوث ہونے کا الزام آیت کیا تھا لیکن گزشتہ تین ادوار سے پیپس پارٹی حکومت میں ہے وہ بتائے کہ اس نے تحقیقات میں کیا نکالا ہے کراچی پولیس نے سن 2008 میں حرکت الجہاد الاسلامی کے رہنمہ قاری صحیف اللہ کو گرفتار کیا تھا اور ان صداد دہشتگردی کے عدالت کو آگاہ کیا کہ وینظیر بھٹو نے اپنی کتاب اسلام جمہوریت اور مفاہمت میں لکھا تھا کہ قاری صحیف اللہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے اور وہ حملے میں ملوث ہے لیکن ثبوتوں کی عدم دستیابی پر اسے دس روز بعد ہی رہا کر دیا گیا اس کیس میں پولیس کے تفتیشی افسر ڈی ایس پی نواز رانچہ ایک حملے میں مارے گئے جبکہ 18 اکتوبر اور بعد میں 27 دسمبر حملوں کے دو چشم دید گواہ خالد شہنچا اور بلال شیف کی بھی الگ الگ واقعات میں مات واقع ہو گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا